شیہ نشین پر جل فبار سادات اکرام علماء ذب الاحترام رفاظ اکرام شعراء اسلام قابل قدر سامعین اکرام پسے پردہ سننے والی خواتین اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ تبارک و تعالی والصلاة والسلام علی رسوله العلا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحو صدق اللہ العزیل عالی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت محافظ دین و سنیت الشاہ امام احمد رضا خان فازل عجم و عرب ارشاد فرماتے ہیں وہ کنواری پاک مریم و نفخت فیہ کادم ہے عجب نشان عاظم مگر آمینہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا وہی سب سے افضل آیا اسی لیے تو یہی بولے صدرہ والے سبحان اللہ چمنے جہاں کے تھالے سب ہی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کانا پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا دل کی اطاں گہرائیوں سے گلہائے تبریک نظر کرتا ہوں جماعت رضا مصطفی شاخ ملار مالونی ممبئی مہراشتہ جنہوں نے اپنی کوششوں اور کاوشوں سے اس عظیم الشان فقید المثال جلسے جشنقید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقات عمل ملایا اللہ سے دعا ہے کہ مولا کریم جس نے جس طریقے سے حصہ لیا ہے سب کو دارین کی رحمتیں برکتیں اطاف فرما گفت و شنید سے قبل ہم اور آپ سے مل کر سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب پاک احمد مجتب محمد مصطفی صل اللہ تعالی علیہ وسلمہ کی بارگاہ مقدس و محتشم و محترم حدیع درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں پڑھئے باواز بلند اللہ مسلی علیہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاتا دائمتا بی دوام ملک اللہ مجمع کے اعتبار سے جو آواز مجھ تک پہنچنی تھی وہ آواز نہ پہنچ پائی آپ کے اس رد عمل پر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جب سے تمہاری آوازیں پست ہوئی ہیں اے مسلمانوں بہت سے گونگے بولنے لگے ہیں تمہارے دہن میں جو زبان ہے یہ کس لیے ہے آؤ امام عشق و محبت سے پوچھو تو میرے امام نے جواب دیا زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکاں تمہارے لیے چنین و چنان تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اور اسی انداز کو اسی لب و لہجہ کو میرے پیر و مرشی سرکار تاج و شریعہ بدر و طریقہ اللہ ماختر رضا خان اظہری علی رحمت و رحمان فرماتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کوچ جینا مرنا ہے سب کوچ نبی کے لیے یہ درود و سلام ہم غلاموں کا نظرانہ ہیں جو ہم اپنے آقا کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں ورنہ ہمارا اپنا کیا ہے جو وہاں نظر ہو اپنا خود کا کیا ہے جو وہاں پیش ہو جو ملا ان سے ملا جو مل رہا ہے انہی سے مل رہا ہے جو ملنے والا ہے انہی سے ملنے والا ہے اور میں اپنی طبیعہ سے نہیں کہہ رہا ہوں خود میرے آقا نے فرمایا ہے انما انا قاسم واللہ یوکی بے شک میں تقسیم کرتا ہوں اللہ مجھے عطا فرماتا ہے آپ اس کو اعلیٰ حضرت کی زبان میں سمجھو تو میرے اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں لا ورہ پل عرش جس کو جو ملا ان سے ملا بکتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی بکتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی وہ کیا ہے جو نبی نے ہم کو دیا ہے اس سوال پر یہ سوال ہے کہ پہلے وہ بتا کہ وہ کیا ہے جو نبی نے نہیں دیا ہے خدا کی قسم یہ مجمع کیا دنیا کے سارے لوگ اگر سر جھوڑ کر بیٹھ جائیں ان نعمتوں کا شمار کرنے تو خدا کی قسم قیامت کی صوب تو آ سکتی ہے نعمتوں کا شمار مکمل نہیں ہو سکتا بس اتنا کہہ دوں بات مکمل ہو جائے کیا پیش کروں آقا کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جا بھی تمہاری ہے آرہی تجمیر آرہی رسال جسرین ملاد النبی شہدانِ حضور شہبازِ تکر جو ملا ان سے ملا جو مل رہا ہے انہی سے مل رہا ہے جو ملنے والا ہے انہی سے ملنے والا ہے خلق کے حاکم ہو تم رزق کے قاسم ہو تم جو ملا تم سے ملا تم بے کروڑو درود تو پیارے اس آقا کی بارگاہ میں ہم غریب ہم فقیر اپنا نظرانہِ محبت اس انداز میں پیش کریں کہ کسی کہنے والے نے کہا ہے درود پڑھو اس قرینے سے درود پڑھو اس قرینے سے آقا چلے آئیں مدینے سے سارا مجمع بائک آواز بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاتا دائمتا بی دوام ملک اللہ مجھ سے پیشتر آپ حضرات نے خطاب نایات سماعت فرمایا نباز قوم ملت شہنشاہ خطابت ناشرِ مسلکِ عالی حضرت خلیفہِ تاجِ شریعت حضرت علامہ مولانا مفتی بشیر احمد حشمتی صاحب قبلہ مدزل لہو نورانی سے مجھے جو آج اس محفل میں عنوان دیا گیا ہے اصلاحِ معاشرہ اور بلخصوص نوجوانوں کی تربیت نوجوانوں کو نصیحت بلخصوص ان نوجوانوں کو جو آج نشے کی لانت میں گرفتار ہیں منشیات کی طرف وہ بڑھے جا رہے ہیں عزیزانِ گرامین اسی موضوع پر میں کچھ دیر آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں دعا کریں کہ اللہ مجھے حق کہنے آپ کو حق سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے عزیزانِ گرامین میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ زلط و رسوائی سے بیزار ہو چکے ہیں شرمندگی سے اگر آپ آپ کا دل پھر گیا ہے اور اب آپ سر بلندی کی تمنہ رکھتے ہیں سرخروع اور کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو یہ کیوں کر ممکن ہے یہ کیسے ممکن ہے آج دنیا کا ہر فرد کامیابی کا متعلاشی ہے ہر فرد ترقی کی طرف جانا چاہتا ہے کامیابی کی بلندیوں پر پہنچنا چاہتا ہے اس کامیابی کے متعلاشی سے میرا راست طور پر یہ سوال ہے کہ تو کامیابی کی بلندیوں پر کیسے پہنچے گا تو کامیابی کیوں کر حاصل کر پائے گا کیسے حاصل کر پائے گا کیا ہے وہ راز کیا ہے وہ طریقہ کار جو تجھے زلط کے اندھیرے گڑوں سے نکال کر تجھے وہ سر بلندی دلا دے تجھے بلندیوں پر پہنچا دے تو عزیزانِ گرامی اب میں بات کو طویل نہ کروں نتیجہ دے دوں کہ عزیزانِ گرامی آج اگر آپ حقیقت میں کامیابی کے متعلاشی ہیں تو سنو سنو نہ دولت تمہیں کامیاب کر سکتی ہے نہ خاندان قبیلہ تمہیں کامیاب کر سکتا ہے نہ زمین جائدات نہ پروپرٹی نہ فارم ہاؤس نہ فلیٹ تمہیں کامیابی دلا سکتا ہے اگر کامیابی چاہیے تو پیارے نبی کے سچے غلام بن جاؤ کامیابی تمہارا مقدر ہو جائے گی نبی کے غلام بن جاؤ نبی کے غلام بن جاؤ نبی کے غلام بن جاؤ سنو جو نبی کا غلام بن جاتا ہے وہ صرف مسجد کا نہیں زمانے کا امام بن جاتا ہے صرف مسجد کا نہیں زمانے کا امام بن جاتا ہے کہ دیکھو حضرت بلال حبشی کا نام سنے ہو یہ جب تک امیہ بن خلص کے پاس تھے تو غلام تھے امیہ کے پاس تھے تو غلام تھے اور جب نبی کے ہو گئے جب نبی کے غلام بن گئے جب نبی کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں پہن لیا خدا کی قسم اب قیامت تک مسلمانوں کے امام بنا دیے گئے قیامت تک امان والوں کے امام بنا دیے گئے حضرات اگرامی پھر سوال لوٹ کے یہی آتا ہے کیا پیسے نے انہیں امام بنایا ہے کیا دولت نے انہیں امام بنایا ہے کیا کھیت اور کھلیان نے انہیں امام بنایا ہے نہیں اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کی غلامی نے امام بنایا ہے جب رسال رسال جسرین من عد النبی غلام مستفی غلام مستفی غلام مستفی عزیزان اگرامی تو نبی کی غلامی ہی کامیابی ہے نبی کی غلامی میں ہی تمہاری کامرانی ہے دونوں جہاں کی بھلائی اور کامیابی ہے لہذا نبی کے غلام منجاؤ تو زمانہ تمہارا ہے عزت تمہاری ہیں رفعت تمہاری ہیں عزمت تمہارے لئے ہیں بلندیا تمہارے لئے ہیں کامیابیا تمہارے لئے ہیں کامرانیا تمہارے لئے ہیں بس نبی کے غلام بنو اور اب سمجھو نبی کا غلام ہے کون نبی کا غلام ہوتا کیسا ہے نبی کا غلام کہتے کس کو ہیں بہت سے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ میلات کے موسم میں جو ہاتھ میں جھنڈا لے کر نعرے لگا دے وہ نبی کا غلام بن جاتا ہے یا پھر جو لنگر کھالے یا لنگر کھلا دے وہ نبی کا غلام کہلاتا ہے یا سر پہ ہرے رنگ کی پٹی بانکے جلوس میں ریلی میں نکل جائے وہ نبی کا غلام کہلاتا ہے نہیں نہیں پیارے یہ غلام کی پہچان نہیں پھر غلام کی پہچان کیا ہے غلام کہتے کس کو ہیں تو سنو اے ملان مالونی والو اے نبی نبی پینا کہے نبی نبی یعنی اس کی ایک غدہ سنت مصطفیٰ ہو اور وہ نبی نبی کا غلام وہ ہوتا ہے جس کی ایک ایک ادا سنت مصطفیٰ ہوتی ہے نبی کا غلام سنت چھوڑنے والا نہیں اپنانے والا ہوتا ہے آج ہمیں کتنی سنت پتا ہیں کتنی سدتوں پر ہم عمل پہ رہا ہیں ذرا اپنے آپ کو دیکھیں اپنے ہلیے کو دیکھیں اپنے کردار کو دیکھیں اپنی نشیست و برخواست کو دیکھیں ہم نے اپنا کیا حال کر رکھا ہے ہم نے اپنے آپ کو ماجون مرقب بنا لیا ہے ماجون مرقب مطلب Bog مطلب خٹی میٹھی چھورا اس linked چھورا اس کا کچھ لے لیا 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 چہرہ کسی کا ہلیہ کسی کا داڑھی کسی کسی دیکھو نوجوان کیسی داڑھی رکھ رہے کیسی داڑھی رکھ رہے ان کی داڑیوں میں ڈیزائن عجیب و غریب قسم کے کٹ یہ کہاں سے لے کر آئے کس کے لیے لے کر آئے تو نوجوان کہتا ہے حضرت یہ لیٹسٹ فائشن ہے یہ لیٹسٹ ٹرینڈ ہے اور کس لیے ہے تو کہتا ہے حضرت شوشل میڈیا کے لیے ہے انسٹاگرام پہ اپلوٹ کرنے کے لیے ہے واتس اپ اور فیس بک پر فیم حاصل کرنے کے لیے ہے عزیزانِ گرامین آج وہ نوجوان اسی فکر میں مبتلا ہیں کہ کس قدر میری شہرت ہوگی کس قدر لوگ مجھے پہچاننے لگیں گے کس قدر لوگوں میں میں مقبول ہو جاؤں گا عزیزانِ گرامین آج اسی چکر میں سب لوگ پڑے ہوئے ہیں اور ایسے ایسے حالات ہیں کہ ایک فوٹو ڈالتا ہے ایک شوشل میڈیا پر اور اس کے بعد میں وہ ڈالنے والا اتنی مرتبہ پلیس کہتا ہے پلیس 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 لائک کرنا شیئر کرنا اتنی مرتبہ پلیس تو سگنل کا بھیکاری بھی نہ بولے اتنی مرتبہ پلیس تو سگنل کا بھیکاری نہ بولے یہ شوشل میڈیا کا بھیکاری اور کیا چاہیے تجھے تو کہتا ہے لائک کیا کہتا ہے اس کو لائک لائک کرنا لائک بٹن پہ پریس کرنا میں نے اس لائک کو دیکھا مجھے تو وہ تھیں گا نظر آیا مجھے وہ لائک تھیں گا نظر آیا اس کو تھیں گا ہی نہ کہتے ہیں اتنی شدت سے کیا مانگ رہا ہے تھیں گا مانگ رہا ہے اتنی تڑپ تھیں گے کے لیے اتنی جستجو تھیں گے کے لیے ارے نادان ہوشکی آنکھیں کھول کس کو رازی کرنے میں لگا ہوا ہے سن سن اگر پوری دنیا کو بھی تو رازی کرے گا پوری دنیا بھی اگر لائک کرے گی اور اگر اللہ ڈس لائک کر دے گا تو ناکام ہو جائے گا پوری دنیا ڈس لائک کر دے اللہ لائک کر دے تو کامیاب ہو جائے گا دنیا رازی بھی ہوگی کچھ نہ دے گی رازی کرنا ہے اللہ رسول کو رازی کر اور امام اہل سنت کی زبان میں یہی بول کام وہ لے لیجیے تم کو جو رازی کرے کام وہ لے لیجیے تم کو جو رازی کرے ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑ و درود ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑ و درود آج وہ نوجوان بھی ہمیں نظر آتے ہیں جو کہتے ہیں حضرت میں سنت کے مطابق چہرہ نہیں رکھ سکتا اس لیے کہ لڑکیاں ریجیکٹ کر دیتی ہیں تو میں اس نوجوان سے کہوں گا کہ اگر ریجیکٹ کر دے تیری داڑھی دیکھ کر تو تو اللہ کا شکر ادا کر ممکن ہو تو دورہ کا شکرانا پڑھ اللہ کا شکر ادا کر دورہ کا شکرانا پڑھ اور اللہ کا شکر ادا کر کہ اللہ تیرا لاک لاک شکریہ مولا تو نے دنیا دار سے بچا لیا مولا تو نے دنیا دار سے بچا لیا تو نے ایسے سے میرے رشتے کو دور کر دیا میرے سے دور کر دیا جو دنیا دار سوچ رکھتی ہے جو چکنے چپاٹوں کو پسند کرتی ہے جو فلمی مٹیریل ڈھونڈ رہی ہے جو ہیرو مٹیریل ڈھونڈ رہی ہے مولا بہت تیرا شکریہ ہے کہ مجھے ایسی دنیا دار آفر سے تُو نے بچا لیا ہے مولا مجھے دنیا دار نہیں دیندار لڑکی عطا فرما مولا مجھے دین کی پابل لڑکی عطا فرما سننی صحیح لقیدہ لڑکی عطا کر یہ دعا کر پیارے اور اگر وہ تیری داری دیکھ کر کے اگر تجھے رجک کرتی ہے تو یہ میرا پیغام اس کے گھر تک پہنچوانا اور اس سے یہ کہلوانا کہ اگر تجھے داری والے پسند نہیں ہے تو اب جب تیرا رشتہ کسی بے داری والے سے تیپ آئے گا تو یہ کنڈیشن لگا دینا اپنے ماں باپ سے کہ میرا نکاح وہی پڑھائے گا جس کی داری نہ ہوگی میرا نکاح وہ پڑھائے گا جس کی داری نہ ہوگی اور جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ بھی وہ پڑھائے گا جس کی داری نہ ہوگی عزیزانِ گرامی سنو سنو تم دنیا کو راضی کرنے میں مت چلو اللہ و رسول کو راضی کرو اور دیندار بنو نبی کی سنت پر عمل کرنے والے بنو نبی کی سنت پر عمل کرنے والے بنو گے ساری دنیا میں تمہاری شہرت و عزت ہو جائے گی تم غور کیوں نہیں کرتے ہو پیارے آج نوجوان لگا ہے ناشنے کودنے والوں کی نقل اتارنے میں اس کی طرح کپڑے اس کی طرح کٹنگ اس کی طرح داڑی کا ڈیزائن اس کی طرح ہاتھ میں براس لیڈ اس کی طرح کان میں بالی ابھی تو یہ نہ ہے چلا ہے ٹائٹو یہ نیا چلا ہے بھی ٹائٹو ساپ اوپر کو جا رہا ہے بچوں نیچوں کو آ رہا ہے یہ ٹائٹو یہ ٹائٹو کی لانت بھی اس قدر ہمارے معاشرے کو تباہ کر رہی ہے کہ پوچھو مت عزیزانِ گرامی یہاں بہوں کی نوک پر پندالی جا رہی ہے بالی پہنی جا رہی ہے ہوت کے بالی پہنی جا رہی ہے اے تو کون ہے تو کیا ہے تو کدھر کا ہے تو کس کا ہے یاد کر ذرا نئے حضرت یہ لیٹس ٹرینڈ ہے نا یہ لیٹس ٹرینڈ ہے نا تو اس ٹرینڈی بندے کو میں یہ تحیل پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ پہلا ہے اور کیا یہ آخری ہے توجہ توجہ ملاڑوالو جو تُو ٹرینڈ فالو کر رہا ہے کیا یہ پہلا ہے یا پھر یہ آخری ہے تو آگے سے خود جواب دے گا وہ ٹرینڈ فالو کرنے والا حضرت نہ یہ پہلا ہے نہ یہ آخری ہے اب تو اتنا فاسٹ ہو گیا ہے ٹرینڈ چینج معاملہ کہ اب تو ہر ہفتے میں ٹرینڈ چینج ہو جاتا ہے اب تو ہر ہفتے میں ٹرینڈ بدل جاتا ہے چینج ہو جاتا ہے تو نادان ذرا سوچ اس ٹرینڈ کی کیا اہمیت ہے جو ہفتہ پر بھی نہ کی گئے جو مہینہ پر بھی نہ چلے کہ اب آنے والے وقت میں کیا ٹرینڈ آئے گا تجھے بھی نہیں پتا تجھے بھی نہیں معلوم اور تُو ایسی چیز کے پیچھے پھاگ رہا ہے جو کبھی نہ تھی نہ رہنے والی ہے نادان وشکیاں کے کھون کہ یہ وہ ٹرینڈ ہے جو ہفتے پر میں بدل جاتے ہیں اور میرے آقا کی سننا چودہ سو سال سے چلی آ رہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ چودہ سو سال سے میرے آقا کی سننا چلی آ رہی ہے سبحان اللہ اور سنو کان کھول کر ٹرینڈ اوپر چلے گا ثواب نہیں ٹرینڈ فالو کرے گا نیکی نہیں نبی کی سنت پر عمل کرے گا نیکی اور ثواب اب تو وہ زمانہ آ گیا ہے جس کی پیشن گوئی چودہ صدیہ پہلے میرے آقا نے فرما دی جس کا ماحصل نچوڑ یہ ہے کہ قبل قیامت لوگ سنتوں کا مزاق بنائیں گے لیکن جو کوئی میرا غلام میری کسی ایک سنت کو اپنا لے گا اللہ تعالیٰ اس کو سو شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا سو شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا سبحان اللہ یہ ہے سنت پر عمل کرنے کی برکت پیارے سنو سنو کان کھول کر یہ ٹرینڈ جو ہے یہ ٹرینڈ یہ زحمت ہے اور میرے آقا کی سنت رحمت ہے زحمتوں کو مت چنو رحمتوں کو چنو زحمتوں کی طرف مت بنو رحمتوں کی طرف آو نبی کی سنتوں کو اپناو نبی کی سیرت کو اپناو نبی کی تعلیمات کو اپناو نبی کی پسند کو اپنی پسند بناو سچے عاشق کی پہچان سن لو سچے عاشق کی علامت دیکھ لو سمجھ لو پہچان لو سچا عاشق وہ ہے جو نبی کی پسند کو اپنی پسند بنا لے اور نبی کی ناپسند کو اپنی ناپسند بنا لے وہی سچا غلام ہے آہا سبحان اللہ آج شراب کی لانت کی طرف تو بڑھ رہا ہے دیکھ میرے نبی نے اتنا سخت ناپسند فرمایا ہے کہ میرے آقا نے جب فرما دیا اے مسلمانوں اللہ کا حکم ہو گیا ہے کہ تم پر شراب حرام کر دی گئی ہے سبحان اللہ حرام جیسے خنزیر کا گوشت کھانا حرام اسی طرح شراب پینا حرام نوجوان آج خوشی کا موقع ہو کے غم کا موقع اس کو پہلے چاہیے بیئر ایکسرسائز کر رہے نوجوان ڈمبل اٹھا رہے بیلڈر بن رہے باڈی بیلڈنگ کر رہے اور انہیں یہ غلط تعلیم دی جا رہی ہے کہ جب تک بیئر نہیں پیے گا تیری باڈی اوپر نہیں آئے گی جب تک بیئر نہیں پیے گا تیرے مسلز نظر نہیں آئیں گے جب تک بیئر نہیں مارے گا تیرے باڈی کے اندر شیب نہیں بنے گا غلط سراسر غلط جھوٹ اے مسلمانوں یہ بیئر ہو کہ وسکی ہو کہ برانڈی ہو شراب کسی نام سے ہو شراب شراب ہے اور شراب کی ایک بوند بھی حرام ہے ایک بوند حرام ہے ارے یہ ایسی حرام چیز ہے یہ علماء مفتیان اکرام بیٹھے ہیں ذرا ان سے پوچھو نا فقہ اکرام فرماتے ہیں دو گلاسوں میں پینے کا پانی ہے دو گلاسوں میں پینے کا پانی ہے ساف پینے کا پانی ہے اس کا پینا جائز ہے نا جائز ہے جائز ہے نا جائز ہے الحمدللہ عزیز آنے گرامی دو لوگوں نے ایک ایک گلاس اپنے اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اب پینے ہی لگے تھے پینے ہی والے تھے کہ این پینے سے پہلے انہوں نے گلاس سے گلاس ٹکرائی اس انداز میں جیسے شراب کے جام سے جام ٹکرائے جاتے ہیں دیکھا ہوگا نا آپ نے تو ہاں سب پتائے ان کو دنیا داری کے بارے میں سب پتائے ان کو تو عزیز آنے گرامی گلاسوں کے ٹکرانے سے پہلے تہلے وہ پانی خلال تھا جائز تھا لیکن جو ہی ان پینے والوں نے شراب پینے کے انداز میں گلاسوں کو ٹکرائیا فقہ فرماتے ہیں وہ پانی پھیک دو وہ حرام ہو گیا اللہ اکبر اللہ اکبر مسلمانوں سوچو ذرا کہ جس حرام چیز کے پینے کے صرف انداز کو اپنایا تو حلال چیز حرام ہو گئی جائز چیز ناجائز ہو گئی تو اسی سے اندازہ لگاؤ کہ شراب کیسی لانتی چیز ہے شراب کیسی بترین چیز ہے کیسی حرام چیز ہے اے مسلمانوں اس کی لانت جانتے ہو کیا ہے اس کی لانت جو میرے علم ہے میں آپ کو بتا دوں اس کی لانت یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان نے جان بوجھ کر ایک شراب کا قطرہ اپنے حلق سے نیچے اتار دیا تو اللہ پاک اسی سال کی عبادت رد فرما دے گا توجہ دےنا پیارے ایک قطرہ شراب کا جان بوش کر اگر حلق سے نیچے اتار دیا کسی ایمان والے نے تو اسی سال کی عبادت رد پہلے تو یہ سوچ کہ تیرے پاس عبادتیں کتنی ہیں پانچ وقت کی تو دور جمعہ بھی مشکل سے ہو پاتا ہے جمعہ کو بھی شریف دو رکعت کے لیے وہ بھی سب سے آخیر میں آئے گا اور مونڈے چڑھا کر سینہ پھولا کر بلکل محراب اور ممبر کے سامنے یوں ہاتھ بان کے کھڑا ہو جائے گا نہ سر پہ ٹوپی نہ اس کا لباس ایسا نہ ہلیا ایسا کہ لگے کہ وہ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے آیا ہے وہ تو اس انداز میں کھڑا ہو جاتا ہے یوں لگتا ہے کہ کسی پب کا بانسر کھڑا ہے اس انداز میں کھڑا ہو جاتا ہے اور اگر غلطی سے امام نے دو منٹ لے لیے اوپر تو ایسی نظروں سے دیکھتا ہے کہ اب کچھا کھاؤں کہ پکا کھاؤں سمجھ رہے ہیں یہ ہے ہماری قوم کے نوجوانوں کا کردار جمعہ کے لیے دو رکعت کے لیے آتا ہے سب سے آخر میں آتا ہے سفے بھلانگتا ہوا نکلتا ہے لوگوں کو لات لگاتا ہوا جاتا ہے اور پھر سلام پھیڑتے ہی اتنی جلدی میں نکلتا ہے جیسے اس کے پیچھے شیر پڑا شیر پڑا اس کے پیچھے اور بھاگنے کی وجہ پوچھو تو کہتا حضرت ٹرافک ہو جائے گی باہر داڑی پھس جائے گی جوتا چپل نہیں ملے گا جلدی اسی لئے جلدی بھاگ رہا ہوں دعا سے پہلے بھاگ رہا ہوں سنا 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 میرے نبی فرماتے ہیں میرے آقا کا فرمان ہے المؤمنو فی المسجدی کس سمکو فی الما والمنافقو فی المسجدی کتطیرو فی القفص آقا کریم رعوف الرحیم علیہ السلام و تسلیم نے فرمایا مومن ایمان والا جب مسجد میں ہوتا ہے تو مطمئن ہوتا ہے اس کو قرار ملتا ہے اور وہ ایسا مطمئن ہوتا ہے جیسے مچھلی کو پانی میں اتمنان ملتا ہے اور منافق کی پہچان کیا کرائی آقا نے آقا فرماتے ہیں والمنافقو فی المسجد اور جب منافق مسجد میں ہوتا ہے تو یوں ہی بیچین ہوتا ہے جیسے پرندہ پنجرے میں بیچین ہوتا ہے تو اگر تیرا دل مسجد میں لکتا ہے تو مبارک ہو تو ایمان والا ہے مومن ہے مسجد میں تجھے قرار ملتا ہے تو مومن ہے اور اگر مسجد میں تیرا دل بیچین ہے بیقرار ہے نکلنے کو تڑپتا ہے تو پھر سونج تیری پہچان کیا ہے سونج تیری علامت کیا ہے سونج تیرے بارے میں نبی نے کیا فرما دیا ہے عزیزانِ گرامی سنو سنو اکتان کھول کر سنو آج نوجوانوں کی حالت یہ ہے نوجوان آج ان جی جی انشاء ہاں عزیزانِ گرامی نوجوانوں کی حالت یہ ہے کہ آج نوجوان دین سے دور کس قدر دور کہ انہیں دین کے بارے میں کچھ نہیں مال یہاں تک کے بنیادی چیزیں بھی نہیں مال کچھ نہیں پتا ایسے دور دین سے کہ بالی ہو گئے شادی ہو گئی بچے والے بھی ہو گئے لیکن اگر پوچھ لیا جائے غسل کے بارے میں کہ غسل میں کتنے فرض ہیں تو اس کو نہیں خبر غسل میں کتنے فرض ہے غضو میں کتنے فرض ہے اسے پوچھ لیا جائے تو اس کو نہیں پتا پھر ٹپ ٹاپ ہو کر نکلتا ہے اپنے آپ کو ڈگری ہولڈر بتاتا ہے ارے کس کام کی ہے ڈگری کہ تجھے تیرے دین کے بارے میں بنیادی باتیں بھی نہیں مال بیسک چیزیں بھی نہیں مال پھر کس مو سے تُو یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان میں نبی کا غلام ہوں میں نبی کا عاشق ہوں ہوش کی آنکھے کھولو اس طرح اپنے آپ کو وقت اور حالات کے تھپیڑوں پر چھوڑ دوگے تو پتا نہیں کہا نکل کے چلے جاؤگے اپنے عمال کا محاسبہ کرو اور تم اس طرح بہ کر مت جاؤ اور یہ سنو ہمیں کسی اور جو ہے دین والوں کی کسی اور قوم کی کسی اور دین یا ادیان کے جو لوگ ہیں دیگر ان کے طور طریقے کی ہمیں قطعی ضرورت نہیں ہے ہمیں کسی کے رسم و رواج کو لینے کی قطعی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑا ہے جس نبی نے ہمیں ناخون تراشنے کا بھی سنت طریقہ عطا کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا تمہیں پتا ہے نبی نے سنت طریقہ کیا بتایا ہے جب بات نکلی ہے تو پھر سن لو تاکہ تم عمل کرو مجھے بھی فائدہ ہو جلسہ کرانے والوں کو بھی فائدہ ہو جب کبھی ناخون تراشو تو سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے تراشنا شروع کرو چھوٹی انگلی تک اور پھر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے انگوٹھے تک اور پھر انگوٹھے سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کو سب سے آخیر میں اس کا ناخون کاتیں گے یہ ہے سنت طریقہ پیر میں بھی تو ناخون ہے اس کو کیسے کاتیں گے اسی انداز میں تو عزیزانِ گرامی حضور صدر الشریعہ علی رحمہ نے یہ بیان فرمایا ہے بہارِ شریعت میں کہ سیدھے پیر کی چھوٹی انگلی سے تراشتے ہوئے بائیں پیر کی چھوٹی انگلی تک پہنچو یہ قیاس نبی کے وضوء کے درمیان انگلیوں کے درمیان جو خلال فرماتے تھے آقا اس پر رکھا گیا سبحان اللہ جوتا چپل پہننے کا بھی طریقہ میرے نبی نے عطا کیا ہے بٹن بٹن لگانے کا بھی طریقہ میرے نبی نے عطا کیا ہے ارے انگلیاں کھانے کے بعد کیسے چوسنا ہے یہ بھی میرے نبی نے بتایا ہے سبحان اللہ پوچھو تمام عدیان و مذہب کے لوگوں سے کیا تمہارے اندر یہ طریقے ہیں کیا تمہارے پاس یہ تعلیمات ہیں تو پیارے ہمیں کسی کی تعلیم لینا نہیں ہے سب تک ہمیں پہنچانا ہے سب تک ہمیں پہنچانا ہے تو لینے والے مت بنو پہنچانے والے بنو پہنچانے والے بنو مسلمان نام سے مسلمان نہیں اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے کہ ایک یہودیوں کا تافلہ اپنے راہب و مربی کے ساتھ ایک سمسان علاقے سے گزرا اور وہاں پر بیچ راستے میں ایک بڑا پتھر پڑا نظر آیا تو ان کے مربی راہب نے دیکھ کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا لگتا ہے کہ بہت دنوں سے یہاں سے کوئی مسلمان گزر کے نہیں گیا تو قوم کے لوگوں نے پوچھا اے ہمارے راہب تم یہ بات کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہاں سے کوئی مسلمان گزر کے نہیں گیا تو پھر ان کے راہب نے جواب دیا یہ جو بیچ راستے میں پتھر پڑا ہے اس پتھر کو دیکھ کر کہہ رہا ہو کہ اگر مسلمان گیا ہوتا تو یہ بیچ راستے میں نہیں کنارے میں ہوتا کیونکہ ان کے پیغمبر نے ان کو یہی تعلیم دی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہے سچا مسلمان جو نام کا نہیں کردار کا غازی ہوتا ہے نوجوانوں دین کی طرف آؤ دیندار بنو نبی کے عاشق بنو نبی کے غلام بنو خدا کی قسم ہر جگہ کی کامیابی تمہاری یقینی ہے ہر میدان کی کامیابی تمہاری یقینی ہے ارے ایسے کامیاب ہو جاؤ گے کہ تم باگ میں پہنچو گے کامیابی پہلے وہاں پہنچ کر تمہارا انتظار کر رہی ہوگی نبی کے غلام تو بنو پہلے نبی کے عاشق تو بنو پہلے شریعت کے پاون تو بنو پہلے نہیں صاحب ہم کو تو طبیعت چاہیے طبیعت پر چلنا سنو ملان والو جتنے طبیعت والے تھے سب گمنامی کے اندھیروں میں کھو گئے اور جو شریعت والے تھے تاجو شریعہ بن کے چمک گئے جو شریعت والے تھے تاجو شریعہ بن کر چمک گئے تو پیارے طبیعت والے مت بنو اور نہ طبیعت والوں کے پیچھے چلو بہت سے لوگ گوم رہے ہیں صاحب کھلیے لے کر سمجھ رہے ہو دس انگلیوں میں بارہ انگوٹھی ہیں ہاتھ میں کڑے ناڑے دھاگے گلے میں مالے کان میں جھمکے پیر میں پازے پوچھو تو کہتے بابا میں کہتا ہوں بابا نہیں بی بی صرف ایک منگل ستر کی کمی ہے اور کہتے ہیں اور کہتے ہیں اپنے آپ کو طریقت والے کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو طریقت والے اتنے بڑے جاہلے مطلق ہیں یہ لوگ اگر ان لوگوں سے صرف اتنا پوچھ لیا جائے نہ طریقت تو ایسے ہے کہ تیسے ہے تو تمیز نہ کر پائیں اور باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں عزیزانِ گرامی سن لو شریعت و طریقت کے راستے جدا نہیں ہیں شریعت و طریقت کے راستے الگ نہیں ہیں جو شریعت کا پابند ہوتا ہے وہی طریقت کی منزل پہ پہنچتا ہے اس کو یوں سمجھ لو شریعت بال ہے طریقت مانگ ہے شریعت بال ہے طریقت مانگ ہے اور مانگ وہی نکلتی ہے جہاں بال ہوتے ہیں گنجہ انسان مانگ نکال سکتا ارے کنگا کیا کنگ ہی لگڑ لے خون تو نکل سکتا ہے لیکن مانگ نہیں نکل سکتی تو پیارے شریعت والے بنو شریعت کے پابند بنو اور دیندار بنو اور یہ تمام تر خرافات اور لانتی اور حرام کاموں کو دور کر دو اپنی زندگی سے نکال پھینکو یہ جوہے کی لت یہ لوٹری کھلنے کی لت یہ آئی پی ایل پہ بیٹنگ لگانے کی لت یہ سب حرام کا پیسہ ہے نہ خود کھاؤ نہ اپنے بچوں کو کھلاو نہ اپنے گھر والوں کو کھلاو حلال کا کماؤ تھوڑا رہے گا اللہ اس میں خوب برکت اتا فرمائے گا حضرت مولا علی شیرِ خدا حیدرِ کررار رضی اللہ تعالی عن کوفہ کی جامعہ مسجد میں ہیں آپ نماز کے لئے اندر داخل ہونے والے تھے جو آپ نے جھبہ زیبتن کیا تھا ایک اجنبی شخص باہر کھڑا تھا آپ نے اپنا جھبہ اتار کر اس کے حوالے کیا اور فرمایا کہ اس کو پکڑے رکھنا میں ابھی نماز سے فارغ ہو کر آتا ہوں حضرتِ مولا علی اندر گئے نماز پڑھ کر جب کوفہ کی جامعہ مسجد سے باہر آئے تو دیکھا کہ وہ شخص بھی غائب ہے اور جھبہ بھی غائب ہے آپ نے کھڑے لوگوں سے پوچھا کہ وہ شخص کہا گیا تو لوگوں نے جواب دیا حضور وہ تو چھوڑ تھا اور اس نے دو درہم میں آپ کا جھبہ بیج دیا تو حضرتِ مولا علی نے مسکرا کر فرمایا تھوڑا انتظار کر لیتا تو میں نے بھی اس کو دو درہم دینے کی نیت کر لی تھی مطلب کیا ہوا پیارے کہ حلال طریقہ چھوڑ کر حرام طریقے سے پیسہ گلے لیا مطلب یہ ہے صبر و شکر کا دامن اپنے ہاتھ میں تھامے رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں حلال ذریعے سے عطا فرمائے گا شارٹ کٹ مطلو شارٹ کٹ نہیں ہے ڈیڈ اینڈ ہے ڈیڈ اینڈ ختم ہے معاملہ ماں پر ڈیڈ اینڈ میں مت گھسو سیدھی راہ چلو سیدھے راستے پر چلو جو لوگ سیدھے راستے پر چل رہے ہیں انہی کے پیچھے چلو اور آلہ حضرت کی زبان میں یہی گنگناتے رہو تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراخ لے کے چلے عزیزانِ گرامی وقت اجازت نہیں دیتا کہ مزید گفتگو کی جائے انشاءاللہ پھر کسی موقع سے آپ کے درمیان آنا ہوا اور تفصیل سے آپ سے انشاءاللہ شرف تخاطق حاصل کیا جائے گا عزیزانِ گرامی جماعت رضاِ مصطفیٰ شاق ملال مالوں نے یہ جانب سے ایک بہترین تحفہ سرکارِ مدینہ راحتِ قلب و سینہ جنابِ پاکِ احمدِ مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ملادِ پاک کی خوشی میں فتاوہِ تاجو شریعہ کہ یہ بہترین تحفہ آپ کی خدمت میں بڑی ریایتوں کے ساتھ آپ کو پیش کیا جا رہا ہے جی سب کو ملے گا الحمدللہ اور یہ خاص طور پر آج اس پروگرام میں جتنے لوگ آئے ہیں سبھی کو یہ ریایتی دام میں دیا جائے گا جی علماء اکرام کے لئے انشاءاللہ یہ پہنچایا جائے گا تحفتاً علماء اکرام کے لئے یہ پہنچایا جائے گا تحفتاً اور عوام الناس کے لئے ہے حدیتاً اور وہ بھی ریایتی دام میں جو اس کی قیمت قیمت اصل جو قیمت ہے وہ بہت زیادہ ہے لیکن ریایتی قیمت میں آپ کو آج اس جلسے میں دیا جائے گا آپ حضرات ضرور ہاں ریایت میں بھی ریایت ہو گئی ہے اور جو بھی قیمت ریایتی جو اصل جو قیمت ہے جو دینی ہے جس کو پہنچانی ہے وہ جماعت رضا مصطفیہ شاہ ملان معلونی کی جانب سے پیش کی جائے گی آپ کو ریایتی دام میں دیا جائے گا چونتی سو میں سبحان اللہ چونوالی سو میں تھا اب یہ آج چونتی سو میں دیا جا رہا ہے سبحان اللہ اور جو اوپر جو ایک ہزار روپے کا فرق ہے وہ ایک ہزار روپے جماعت رضا مصطفیٰ شاق ملان مالونی کی جانب سے پیش کی جائیں ہاں یہ ایک ہے کر کے ایسا نہ سمجھے آپ پورا باکس ہے اس کا دس جلدوں پر مشتمل ہے یہ فتاوہ تاجش شریعہ تو یہ بہترین تحفہ ہے یہ بہترین نسخہ ہے آپ اس کو لے جائیں اپنے ساتھ خود بھی اپنے لئے حاصل کریں اپنے دوست احباب کے لئے بھی حاصل کریں کہ آج ہم جو ہے تحفے کے نام پر عجیب و غریب چیزیں دیتے ہیں جس سے ان کے صدرنے کا نہیں بگڑنے کا جو ہے ذریعہ ہو جاتا ہے لیکن یہ بگڑنے والی نہیں صدرنے والی چیز ہے یہ ہدایت کی روشنی دینے والی چیز ہے یہ سرات مستقیم پر جو ہے مستقیم کرانے والی چیز ہے لہذا آپ اس کو حاصل فرمائیں جزاکم اللہ خیر الجزا فی الدارین اللہ تعالی ہماری اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول فرمائیں اس کے احتمام و انتظام میں جن احباب نے شرکت کی حصہ لیا بالخصوص جماعت رضا مصطفی شاخ ملال مالونی ممبر مہراشترا کہ اب تک جو خدمات دینیاں ہیں مولا ان سب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول فرمالے اور مستقبل کے جو خواب ہیں مولا انہیں جل از جل شرمندے تعبیر فرما دے مولا کریم جتنے حاضر آئے ہیں سب کی حاضری کو قبول فرمالے جو کہا گیا ہے سنا گیا ہے اس کو بھی قبول فرمالے اور کسی طرح کی کوئی کوتا ہی غلطی واقع ہوئے اپنے خضل و کرم سے معاف فرما دے کوئی ایسا لفظ کوئی ایسا جملہ کوئی ایسی بات سرزد ہوئی ہو جو قابل گریفت ہو رجوع ہو توبہ ہو مولا ان سب کی گواہی سے میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں رجوع لاتا ہوں میری توبہ رجوع قبول فرما استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خدیت و تب علی اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ فڑے میرے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گل پوشی ہماری یوٹیوب چینل خطیقی سننی دیلیر خاضری کو سبسکرائب کریں اور بیل آلکھن پر ٹلک کریں